ابھی فلٹر کو ساف کر رہا ہوں تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی گاڑی کی خود ہی کیا کرو تاکہ آپ کی گاڑی مینٹین را کرے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو تھوڑا بہت اور اس کو ساف کرتا ہوں تو جی میں نے اس کو اچھے سے ساف کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم اس کے بیچ میں اس کو لگا دیں گے ٹھیک ہے میں ڈسٹریبیٹر پہلے اتار کے اس کو بھی تھوڑا سا ساف کر لیتا ہوں بڑا گندہ ہوا اس کو بھی سارا ساف کر لیا ہے مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں جلدی سے نیکسٹ اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں گا اچھے جی تو اس کی بھی میں نے ہوا وغیرہ لگا لی ہے ٹھیک ہے ان تک آپ کا گھیر آئل یہ سوری بریک آئل پڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں آپ یقین مانو کہ میرا جو ایکسلیٹر ہے وہ اتنا سموت ہو گیا ہے اور آپ چیک کرو اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکن ابھی دیکھو کتنا سموت ہو گیا یہ ریکھو ہلو السلام علیکم ولکم ٹو میرے یوٹیوب چینل جائے و جنیت کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں تو آج میرے بھائیو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہے ٹھوننگ کے متعلق ٹھیک ہے کافی دن سے میں نے فلٹر ساف نہیں کیا اور میں نے پلکس وغیرہ کو بھی ساف نہیں کیا پلکس تو خیر میں نے ساف کروائے تھے مگر اس کے علاوہ جو باقی چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں جس کو میں پلکس کہہ رہا ہوں سوری تو وہ کلپس وغیرہ کو ساف کرنا ہے تھوڑا سا دسٹریبیٹر کو ساف کرنا ہے تو میرے بھائیو کافی لوگ مجھ سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے کرتے ہو سب کچھ میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں مگر پھر میں ایک ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو کو تو چلانا ہے بھائی کانٹینٹ کو تو چلانا ہے لازمی بات ہے کیونکہ لوگوں کو ڈیفرنٹ چیزیں اس میں ملتی رہتی ہیں تو جڑے رہے میرے ساتھ تو میں جلدی سے تھوڑی سی صفائی کرتا ہوں اور اس میں تھوڑا سا کارپلیٹر سائٹ پر میں سپری بھی کروں گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو گاڑی کی پک زبردست ہو جائے گی تو جڑے رہے میرے ساتھ اچھا جی تو تیوننگ کے لیے میرے پاس فیلال یہ چیزیں ساری موجود ہیں یہ ریکیں جی میں اس میں بریک آئل بھی ڈالوں گا ٹھیک ہے اور گاڑ والوں کا ہے یہ جو پی کے فورٹی ہے یعنی ڈیو ڈی فورٹی جیسے کہتے ہیں میں وہ بھی استعمال کروں گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کلینر ہے انجیکٹر جیسے کہتے ہیں جو آپ کے اس میں کارپلیٹر میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اسی سے اپنا یہ اس میں استعمال کروں گا انشاءاللہ اور سب سے پہلے میں نے یہ اٹھانا ہے اپنا ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو میں نے کھولنا ہے ٹھیک ہے یہ سوری یہ بھی کھل گیا یہ بھی کھل گیا اس کو نکال دیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے فیلٹر نکالنا ہے ٹھیک ہے فیلٹر دیکھیں کافی گندہ ہوا ہوئے اور ابھی تو میں مارکٹ بند ہے سندے کا دن ہے تو پھر میں انشاءاللہ اس کو چینج کرلوں گا مگر فیلحال میں اسی کو یوز کروں گا اس کی صفائی کرلوں گا اور دوسری بات یہ کہ یہ دسٹریبیوٹر میں نے کھولنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سمجھیں کہ یہ ٹوننگ ہو رہی ہے اس کو ٹوننگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سوائے پلک کے میں نہیں کھولوں گا باقی ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے ساف کروں گا لگاؤں گا اور پھر گاڑی سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے آئل کتنا ہے ٹھیک ہے گاڑ کا آئل یہ رکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آئل کھل گیا ٹھیک ہے یہ آئل میرا تقریبا پورا ہے کیونکہ میکس تک کی ہوتا ہے میکس تک کی ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو میں آئل نہیں ڈالوں گا کیونکہ اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے جو گاڑی میں آپ جب گاڑی چلاتے ہو نا کہ جو آپ جب گاڑی چلاتے ہو تو آپ کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بریک مارتے ہو تو جب بریک مارتے ہو تو ایک سکٹ قسم کی ٹائر آواز کرتا ہے یعنی سلپ ہوتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا بریک آئل ہے یہ ختم ہوا ہوتا ہے تو بریک آئل بہت ضروری ہے میرے بھائیو اس سے ٹائر بھی آپ کے خراب نہیں ہوتے دوسری بات یہ کہ آپ کا ٹائر جو ہے سکٹ بھی نہیں مارتا ہے یعنی آپ نارمل ہی نکلتے ہو تو ایک ہی دفعہ لے لو تو آپ کی گاڑی میں پڑا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے فٹ کر دیا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کی اوپر سے سفائی کرتے ہیں یعنی یہ جو ہے آپ کے سامنے پہلے اس کو میں نے ساف کر دیا اچھے سے ٹھیک ہے یہ ساف کر دیا ٹھیک ہے بھائی اپنی گاڑی خود ہی سفائی کیا کرو کلیننگ کیا کرو ساری جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اچھے جی سپری کر کے اس کے لئے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بھی بنائی تھی اور وہ شارٹ ویڈیو میرے آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ مضبوط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی میں اس کو کھول رہا ہوں تاکہ یہ باہر نکل آئے اس کو میں کھولتا ہوں پھر جلدی سے بتاتا ہوں اچھے جی دیکھیں جی آپ کے سامنے میں نے اس کو بھی اوپر کر لیا ٹھیک ہے یہ ریکھیں اسی بہانے نیچے سے اس کا پائپ ساف ہو جائے گا پائپ بھی ساف کر لوں گا اسی بہانے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا کلیننگ بھی ہو جائے گی تو زیر اسی بات ہے میرے بھائیو جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑی صفائی ضروری ہے اس جگہ پہ میں ویڈیو ٹی وغیرہ پہ بھی ڈالوں گا ابھی آپ دیکھو تو ابھی تو میرے ساتھ کوئی ہے نہیں فیٹیو بنانے والا مگر ادر وائس میں اس کے نیچے صفائی کر رہا ہوں تو یہ اٹھا کے میں صفائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ویڈیو سٹاپ کرنے پڑے گی اچھا جی یہ آپ دیکھ ستے ہو میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ سارا پائپ بخیرہ ساف کر لی ہے نیچے سے بھی سارا ساف کر لی ہے دیکھو میرے بھائیو اپنی گاڑی کو اگر آپ سمجھتے ہو تو اپنی گاڑی پہ آپ خود ہی اندر ہوا ہے اس کو روک کے رکھا ہے میں نے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ان جگہوں پہ میں WD-40 وغیرہ بھی ڈالوں گا تاکہ یہ نرم ہو جائے ٹھیک ہے سخت کیونکہ سردی آگئی ہے تو سردی میں تو زیادہ سی بات یہ چیزیں جام ہوں گی تو میں ابھی سے ہی اس میں WD-40 وغیرہ انٹر کر دوں گا تو یہ وہی ہے کہ آپ جب clutch دباتے ہو آپ break دباتے ہو ہینڈ بریک دباتے ہو یہ ساری انہی چیزوں سے related ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے تو میں ابھی اس میں سپری ڈالوں گا آچی جی یہ میں نے اس طرح اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی مجھے سپری وغیرہ ڈالنا ہے جیسے اب یہ WD-40 ہے ٹھیک ہے یہ WD-40 میں نے اس طرح ڈال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا قریب کر کے دکھائیں یہ دیکھیں دیکھیں صاف بھی کر دیتا ہے دوسری بات یہ کہ زنگ وغیرہ ختم کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے WD-40 میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اس سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کی گاڑی بالکل نرم رہتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اسے یہ تار گئی بھی ہے ایک تار یہ گئی بھی ہے تو اس میں جب آپ بریک وغیرہ لگاتے ہو کلیچ سپریے کیا ہے ٹھیک ہے صحیح اویلی کر دیا اس کو اس لیے اویلی کیا ہے یہ جگہ بڑی خاص جگہ ہے کیونکہ اس میں آپ کا ظاہر سی بات ہے کلچ کام کرتا ہے ساری چیزیں کام کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جگہ دیکھیں کتنی اوپر ضروری نہیں بھائی اوپر تو کپڑا مار کے انجن کو صاف کرنا ہے مگر اندر جو انجن روم ہے خامہ اس کو بھی صاف کرنا ہے یہ تو نہیں ہے بس خالی اوپر سے آپ نے دکھا کر دیئے صفائی اور نیچے صفائی نہ ہو نیچے تو لازمی صفائی ہونی تو دیکھیں یہ جگہ کتنی خوش ہوئی تھی تو یہ جگہ آپ کے سامنے آپ کو لوکیشن بتاتے تو آپ سمجھے نہیں یہ جو فلٹر ہے فلٹر کے نیچے یہ جو سارا کارپوریٹر والی سائٹ ہے یہ جگہ پہ دیکھیں میں سارے کو ڈیوی ڈیو 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 ہے تاکہ جو زنگ وغیرہ ہوگا وہ بھی صاف ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ساری چیزیں نرم ہو جائیں گی یہ کام کی چیزیں ہیں میرے بھائیو یہ آپ کے کلچ کے ساتھ ریس کے ساتھ آگے پیچھے ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ نرم ہی رکھنا چاہیئے تاکہ آپ کو آرام سے سموتلی آپ کی گاڑی چلے ٹھیک ہے جی تو ابھی اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں پیک ٹھیک ہے یہ میں نے کر دینا ہے پیک یہ ہو گیا پیک آپ کا ٹھیک ہے اب میں اس کو گاڑی کو سٹارٹ کروں گا پھر میں اس کے اوپر انجیکٹر کلینر لگاؤں لگا ٹھیک ہے تو میں نے کلینر لگا کیونکہ دیسٹریبیوٹر اوپن ہے میں سفائی کر لیتا ہوں اس کو ساف کر کے اس کو پیک کر کے تب میں گاڑی سٹارٹ کروں گا تب میں اس میں ڈالوں گا تاکہ پھر اچھے جلدی سے اس کو ساف کرتا ہوں اس کے لیے ریگ مال دیکھیں اس کے اوپر میں ماروں گا ابھی ٹھیک ہے یہ اس طرح ساف کر کے اور پھر پھوک مارنی ہے آپ نے دیکھا یہ بھی کرنڈ پاس کرتا ہے تو یہ جگہ کافی کالی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک سٹاپر ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے کالی ہوگی ٹھیک ہے یہی چھوٹی چھوٹی ٹوننگز ہیں جو مطلب ٹوننگ اپنی گاڑی کی کرنی چاہیے آپ کے سامنے میں بھی کر رہا ہوں صفائی کر رہا ہوں اس طرح کر کے یہاں پہ ڈسٹریبیٹر کو ساف کی ہے اس کو ساف کی ہے ابھی فلٹر کو ساف کر رہا ہوں تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی گاڑی کی خود ہی کیا کرو تاکہ آپ کی گاڑی مینٹین را کرے ٹھیک ہے ابھی میں جلدی سے اس کو ساف کرتا ہوں اور اگمال میرے ہاتھ میں ہیں ٹھیک ہے میں اس کو ساف کر کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی ڈسٹریبیٹر کی میں نے یہ تار اتار ہی ہے آپ یہ تار کو دیکھیں جی کیسے گندہ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی فوکس کرتا ہوں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے پچھ دفعہ میں نے اس پہ ہلکا سا ڈبلیو ڈی فوٹی لگایا تھا تب ہی اس پہ زنگ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس سے ذرا سا یہ ساف بھی رہ گیا ونہ یہ سیاہ زنگ کا مارا ہوا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو تھوڑا بہت اور اس کو ساف کرتا ہوں تو میں نے اس کو اچھا ساف کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی کے بgehenہ سے اس کی بچ کھ جز ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو آپ کے سامنے یہ ہو گیا پیک ہو گیا ٹھیک ہے دوسرے کو بھی لگا دیتے ہیں یہ پیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے ساف کر لیا ہے تو لہٰذا اس کو ہم کریں گے نیچے اور ہم اس کو بھی پیک کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا ساف ہو گیا ٹھیک ہے اب رہ گئے ہمارے یہ والے کلپ ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا نکالنا ہے تاکہ ہم اس کو بھی اچھے سے تھوڑا سا زنگمنگ ساف کر لیں ٹھیک ہے میں اب اس کو بھی جلدی سے ساف کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو میں کیا کہتے ہیں ہوا لگوا لوں گا ٹھیک ہے پریشر ہوا جو ہے باہر سے لگتی ہے وہ مجھے جانا پڑے گا تو میں جلدی سے اس کو ہوا لگا دیتا ہوں پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا جس سے آپ ٹائروں میں سے ہوا بھرتے ہیں نا اس کو ایک بیس روپے دے کے اس پہ ہوا لگوا لیا کریں ٹھیک ہے تو میں بھی ہوا وغیرہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے نیا لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں نے کافی ٹائم ہو گیا چینج نہیں کیا تو اس کو اب لگانا مجھے لازمی ہو گیا کیونکہ مطلب اچھا خاصا گندہ ہو گیا یہ تو یہ میں بزار سے گارڈ والا لا کے اس کو فٹ کر دوں گا اس میں ٹھیک ہے آپ بھی اگر یوز کر رہے ہو تو اگر چینج کرنا ہے تو اچھی بات ہے چینج کر لو تو زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ فلٹر ہے فلٹر سے کافی مطلب آپ کی پر فرق پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ ہوا کا وہ سسٹم بنایا ہوتا ہے اس نے ٹھیک ہے تو دوس وغیرہ بھی اس میں آ جاتی ہے تو لازمی پھر چینج کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو جی میں نے آپ کے سامنے اس کی بھی صفائی کر لی اس کی نیچے بھی صفائی کر لی ساری میں نے نیچے آپ کو وڈی فورٹی بھی لگا دیا ٹھیک ہے اس کی بھی صفائی کر لی یہ کلپ بھی صاف کر لیا یہ بھی صاف کر لیا میں نے ٹھیک ہے تو یہ سارا میں نے کلیر کر لیا ہے اب میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں پھر میں نے ادھر کلینر ڈالنا ہے اور آپ تاؤں یار آپ لٹل ہی یقین مانو میں نے آپ کے سامنے نیچے سپری ڈالا ہے یعنی سوری جو میں نے نیچے ڈالا ہے اس میں آپ یقین مانو کہ میرا جو ایکسلیٹر ہے وہ اتنا سموت ہو گیا ہے اور آپ چیک کرو اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ یہ میں نے دیکھے چیک کرو یار چیک کرو دیکھ رہے ہیں یار اتنا سموت ہو گیا ہے یار اتنا سخت تھا پہلے یہ ابھی دیکھو کتنا سموت ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ابھی دیکھو میں آپ کے سامنے کلینر ڈالتا ہوں ٹھیک ہے میں گاڑی میں آیا ٹھیک ہے یہ جگہ میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ یہ رکھو اتنا نرم ہوگی ہے یہ رکھو اب میں اس جگہ پہ سپری ڈالوں گا اس جگہ پہ ٹھیک ہے میں بھی ڈال کے دکھاتا ہوں ابھی آپ کے سامنے میں نے سارا پیک کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں میں نے اس کو پیک کر لیا اس کو بھی پیک کر لیا اس میں سارا کلینر لگا لیا نیچے میں نے سارا اس کو وہ بھی کر دیا کیا کہتے ہیں وٹ فوٹی بھی لگا دیا اس جگہ کو بھی ساف کر دیا ٹھیک ہے اور ابھی میں نے اس کی اس کے اوپر جو موٹی موٹی جو ڈس پڑی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے سارا ساف کر دیا یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اور میں کیمرہ تھوڑا سا ہی لے گا کیونکہ صفائی کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے نیچے سے بھی صفائی ہوگی اس کی اور اوپر سے بھی میں نے ساری کر دی ٹھیک ہے اور اب میں اس کو لگا دوں گا تھوڑا سا شائنر جس سے میرا انجن جو ہے ماشاءاللہ اور بھی چمکے گا یہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے ساری گاڑی پہ مار دیا ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کا گاڑی کا جو انجن ہے بالکل ٹشن ٹیش نیڈ اینڈ کلین چمکا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ میں نے مار دیا اس پہ ہلکا سا میں اب اس کو چھوڑ دوں گا ایک دو منٹ دو منٹ کے بعد میں یہ کپڑا لگاؤں گا اور پھر یہ اے ون شائن کرے گا ٹھیک ہے میرے بھائیو تو اب میں آپ کو آخری پارڈ دکھاتا ہوں لو میرے بھائیو آپ کے سامنے میں نے کافی دن سے اپنا انجن روم نہیں کھولا تھا ٹیوننگ نہیں کی تھی ٹیوننگ بھی میں نے کر دی اور ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے یہ میرا انجن ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کے سامنے ساری ٹوننگ میننگ کی ہے ساری چیزیں میں سے کھولی ہیں آپ کے سامنے ٹوننگ بھی کی سوائے اس پلک کے کیونکہ پلک میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے پہلے صفائی کروائی تھی اس کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں یہ دیکھیں جی انجن کو چیک کریں یہاں چیک کریں یہ جگہ چیک کریں دیکھیں کیسے آپ کو شائن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی تو میرے بھائیوں اپنی گاڑی سے پیار کرو اور اس طرح اپنے انجن کو رکھو تاکہ آپ کی گاڑی کی لائف بڑھ جائے صفائی نہیں کروگے ٹوننگ نہیں کروگے خود ہی تو گاڑی ختم ہوگی تو خود ہی اگر نہیں کر سکتے ہو تو میکینک حضرات کے پاس جاؤ نہ میرے بھائیوں میکینک سے کرواؤ باقی کام آپ خود گھر میں کرو میکینک سے ٹوننگ کروالو ٹوننگ کے بعد گھر میں آؤ ایک اسرہ کا دو تین سو روپے کا شائنر لو گاڑی کو واش کراؤ شائنر لو شائنر مار کے اور اس کے بعد ایک اچھا سا سوفٹ کپڑا لے لو اور اس کی مدد سے سارے کو ساف کر لو تو میرے بھائیوں ابھی میں آپ کے سامنے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ چیک کریں گاڑی سٹارٹ ہوگی اور خالی یہ چیک کریں ریس چیک کریں دیکھیں پک چیک کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے اور یہ دیکھو یار میں پاؤں سے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو جی یعنی جوتہ اتار کے کر کے دکھاتا ہوں یہ چیک کرو یار دیکھ رہے ہو کتنا سمودھ ہو گیا یہ دیکھو ایک انگوٹے سے دیکھو یہ دیکھو اچھا دیکھ رہے ہو تو ابھی آپ کے سامنے تو جی ابھی آپ کے سامنے میں گاڑی بند کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے گاڑی کر دی بند ٹھیک ہے تو یہ میرے کچھ اوزار تھے اچھا جی تو یہ جی میرے اوزار تھے یہ دیکھیں جی کلینر بس یہ بھی ختم ہو گیا ہے آلموس یہ نیا لے کے آؤں گا ٹھیک ہے اور یہ میرا یوز ابھی نہیں ہوا یعنی یوز تو کیا ہوا ہے یعنی ابھی اس ویڈیو میں یوز نہیں ہوا ٹھیک ہے یعنی یہ دیکھیں بھرا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا ہے شائنر ٹھیک ہے یہ بھی دو تین سو روپے کا آپ کو مل جاتا ہے کسی بھی فلیور کر لے لیں ٹھیک ہے اور یہ ایک کام کی چیز ہے ویڈی فورٹی جس نے ابھی یہ میرا کام کیا کہ جس سے میرا یہ ریس اور بھی نرم ہو گئی ہے تو سموت ہو گئی یہ ریس بلکل ٹھیک ہے تو پھر کیسے لگی میرے بھائیو ویڈیو میں نے آپ کے سامنے اپنی گاڑی کی ٹوننگ بھی کی ہے آپ کے سامنے اپنی پک بھی اچھی ہو گی ہے گاڑی کی صفائی بھی کر لی روم بھی اچھا کر دیا اس کا بلکل کلین ہے نیٹ کر دیا یار چھوٹے چھوٹے کام ہوتے خود ہی کر لیا کرو بڑے بڑے کام جوتے وہ مکینک کے اوپر لے کے جاؤ ٹوننگ اگر آپ کو نہیں آتی آپ مطلب پلانا وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی مکینک کے پاس جاؤ اچھے سے مکینک اپنے لیے ایک تلاش کرو اسی پر اپنا کام کروایا کرو باقی چھوٹے موٹے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آپ کر لیا کرو جیسے میں نے اپنی گاڑی کا خود ہی ابھی آپ کے سامنے کیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کتنا ٹائم لگا ہے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگا ہے میں نے اپنی گاڑی کی ٹوننگ میننگ پلکل پرفیٹ کر لی کیونکہ مجھے پتا ہے میری آگے گاڑی چلنی ہے اسی لیے میرا سیزن سٹارٹ ہو گیا تو اسی وجہ سے میں نے اس کو ابھی ٹوننگ میننگ کر لیا ہے اور تھوڑی سی ایک دو تین ڈیکوریٹ چیزیں نہیں رکھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ٹھیک ہے اس طرح کے بھائی یہ ڈیکوریشن چیزیں اچھی لگتی ہیں مجھے تو میں اپنی گاڑی میں اکثر لگا کے رکھ لیتا ہوں پرانی والی ویس کر دیتا ہوں بچوں مچوں کو بھی دے دیتا ہوں اور اس طرح کی چیزیں پھر ابھی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو تینکیو سو مجھ اپنا بہت خیال رکھیں جوائے جنیت کو سبسکرائب کریں میرے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ انجیکٹر تھوڑا سا فتم ہے کلینر مگر یہ ہے ٹیک کلینر بھی ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس چیک کریں ٹھیک ہے باس میرا کام فینش ہو گیا گاڑی کی پک بھی بن گئی جو گند وغیرہ ہے کلینر جو مارتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پہ گند نکلتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے یہ رکھیں پانی نکل رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو انجن کی اچھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے کہاں سے پانی نکلے تو آپ سمجھو کہ انجن آپ کا بیسٹ ہے ٹھیک ہے اتار کے گھر کے دکھاتا ہوں یہ چیک کرو دیکھ رہے ہو کتنا سمود ہو گیا ہے یہ دیکھو ایک انگوٹے سے دیکھو یہ دیکھو اچھا دیکھ رہے ہو تو ابھی آپ کے سامنے تو جی ابھی آپ کے سامنے میں گاڑی بند کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے گاڑی کر دی بند یہ دیکھیں جی کلینر بس یہ بھی ختم ہو گیا ہے آلموس یہ نیا لے کے آوں گا ٹھیک ہے اور یہ میرا یوز ابھی نہیں ہوا یعنی یوز تو کیا ہوا ہے یعنی ابھی اس ویڈیو میں یوز نہیں ہوا ٹھیک ہے یعنی یہ دیکھیں بھرا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا ہے شائنر ٹھیک ہے یہ بھی دو تین سو روپے کا آپ کو مل جاتا ہے کسی بھی فلیور کر لے لیں ٹھیک ہے اور یہ ایک کام کی چیز ہے وڈی فورٹی جس نے ابھی یہ میرا کام کیا کہ جس سے میرا یہ ریس اور بھی نرم ہو گئی ہے تو سمودھ ہو گئی ہے ریس بلکل ٹھیک ہے تو پھر کیسے لگی میرے بھائیو ویڈیو میں نے آپ کے سامنے اپنی گاڑی کی ٹوننگ بھی کی ہے آپ کے سامنے اپنی پک بھی اچھی ہو گئی ہے گاڑی کی صفائی بھی کر لی روم بھی اچھا کر دیا اس کا بلکل کلین ہے نیٹ کر دیا یار چھوڑے چھوڑے کام ہوتے ہیں خود ہی کر لیا کرو بڑے بڑے کام جوتے ہیں مکینک کے اوپر لے کے جاؤ ٹوننگ اگر آپ کو نہیں آتی آپ مطلب پلانا وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی مکینک کے پاس جاؤ اچھے سے مکینک اپنے لیے ایک تلاش کرو اسی پر اپنا کام کروایا کرو باقی چھوٹے موٹے جو جو بھی کام ہوتے ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آپ کر لیا کرو جیسے میں نے اپنی گاڑی کا خود یہ بھی آپ کے سامنے کیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کتنا ٹائم لگا ہے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا لگا ہے میں نے اپنی گاڑی کی ٹوننگ میننگ پلکل پرفیٹ کر لی کیونکہ مجھے پتہ ہے میری آگے گاڑی چلنی ہے اسی لیے میرا سیزن سٹارٹ ہو گیا تو اسی وجہ سے میں نے اس کو ابھی ٹوننگ میننگ کر لی ہے اور تھوڑی سی ایک دو تین ڈیکوریٹ چیزیں نئی رکھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اس طرح کے بھائی یہ ڈیکوریٹن چیزیں اچھی لگتی ہیں مجھے تو میں اپنی گاڑی میں اکثر لگا کے رکھ لیتا ہوں پرانی والی ویسٹ کر دیتا ہوں بچوں مچوں کو بھی دے دیتا ہوں اور اس طرح کی چیزیں پھر ابھی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو تینکیو سو مجھ اپنا بہت خیال رکھیں جو آئے وی جنیت کو سبسکرائب کریں میرے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ